دوستو میرا نام نیل ہے میں پھر سے آپ لوگوں کے لئے بہترین مجھے فنڈ لے کے آئے ہوں موسٹلی ویڈیو میں بینک سیکٹر کی بناتا ہوں اس لئے بناتا ہوں کہ لوگوں کو بینک پر بروسہ ہے اور آج جو لے کے آئے ہوں وہ ہے ایس ڈی اف سی سمال کمپ موت بڑیہ فنڈ ہے اگر آپ اپنی گریبی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو مجھے فنڈ میں میری ریکویسٹ آف ہزار پر سے سٹارٹ کیجئے پانچ سال دو سال ایک سال پیسہ لگائی جب آپ پیسہ لگا دو گئے تو آپ کو یقین ہونے لگ جائے گا کہ واقعے میں ہی ریٹن ہیتنا بڑیاں ملتا ہے دیکھو گریبی میں پیدا ہم ہو سکتے ہیں پر ہم مرد گریبی میں نہیں سکتے اگر ہم چاہیں تو اگر ہمیں لگے کہ نہیں کوئی چمتکار ہوگا کوئی عویشکار ہوگا میں 42 سال کا ہو گیا کوئی بھی چمتکار نہیں ہوا میرے کو لگا کہ کوئی لوٹری لگے گی میں لوٹری میں پیسے لگاتا تھا کچھ نہیں ہوا لوگ سکتے باز کرتے ہیں میں نے بھی لگائے نمبر لگا دیئے آج دس لگا دیا بیس لگا دیا سارے پیسے سکتے گی کچھ نہیں ہوا چالیس پیالیس سال کے بعد میں شلوشن نکالا لائف میں کہ کچھ ایسا دیکھنا پڑے گا کہ ہنڈرڈ ون پرسنٹ سکیور ہو پیسہ بنے گا دیکھو میوچر فنڈ صحیح ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکیٹ ریسک ہے پر اس کے بعد بھی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یقین ہے میرے کو کی میری گریبی دور ہو جائے گی پر اس کے لیے میرے پاس سال کم بچے ہیں بس نوشکل یہ ہے اس کے لیے تھوڑا پیسہ ایکسٹر ڈالنا پڑے گا بس باقی میرے کو سسٹم کا پتہ لگا دیکھو اگر ہم کہیں جاتے ہیں اگر ہمیں سفر میں یہ پتہ لگ جائے کہ اتنے کلومیٹر چلنا ہے اور ہمیں کون سی راہ پر چلنا ہے اگر منزل کا پتہ لگ جائے نا تو اس کا پانے میں آسانی ہوتی ہے وہنا جس کا رشتہ ہی نہیں بتا جیسے لوگ دس سال پہلے بھی کام کر رہے تھے بیس سال بعد بھی بھی کر رہے ہیں تیس سال بعد بھی اچھا ایک روٹ اور کیا میں نے کلومیٹر فنڈ میں لگانے سے پیسے سے ڈرگتے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ میرا پیسہ مارکٹ میں جائے گا سر آپ نے جہاں بھی پیسہ لگا رکھا ہے جہاں بھی انویسمنٹ کر رکھا ہے ڈی ایپ 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 سکر نیوزنا جو بھی پیسہ لگا سارا مارکٹ کے اندر آتا ہے نو بجے سوانو بجے سٹارٹ رکھتا ہے ساڑھے تیل بجے تک سرکار کو سات پرسنٹ ریٹن دے گی باقی سرکار اپنے پاس رکھے گی یہ تو رول ہے دیکھو اگر آپ کو گارنٹی سرکار اگر دے رہی ہے تو آپ سے کس تو لے گی نا سو پرسنٹ گارنٹی لگا کے دیتے ہیں کہ ساتھ سیون پوائنٹ ون ہے پیٹی ایپ میں ایپ ایپ میں ایپ پوائنٹ ون ہے جو بھی مطلب ایک لاکھ روپے پہ ایپ ایپ کے اندر میں ایک لاکھ روپے پہ ایک روپے بیاز بنیں گے پورے سال ویسے اگر سیونگ اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے ہیں ایک لاکھ روپے تو چیار ہزار پہ بنیں گے چیار پرسنٹ ریٹن ہے اور جو ہم لون بغیرہ لیتے ہیں وہ بارہ تیرہ پرسنٹ ہے اور میں کرتا ہوں پندرہ سے پیس پرسنٹ ریٹن کی باقی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سکیم ہو جو اس سے زیادہ دے دے تو میرے کو بتاؤ ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ سر شیئر مارکٹ میں پیسہ لگا تو آپ ایک شیئر میں پیسہ لگاتے ہو اگر میوچر فنڈ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک میوچر فنڈ کے اندر میں 87 کمپنیاں پہ پیسہ لگتا ہے یہی فرق ہے میوچر فنڈ اور شیئر مارکٹ میں اور یہاں پہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں انویسمنٹ میں ان کا زیادہ مائنڈ چلتا ہے ان کا سارے دن یہی کام ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا ان کو انہوں نے کس کس کمپنی میں کتنا کتنا پرسینٹ ڈالنا ہے وہ ڈال دیتے ہیں جیسے کی 87 کمپنیاں ہیں بینک کو پڑھتا میں 3.16 ڈیلیل بینک میں 1.62 ٹاٹا سٹیل میں 0.70 ڈی سی بی بینک میں 0.51 تین بینک ایک سٹیل کی کمپنیاں ٹاٹا کا نام ہے مجبوتی کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایسی ہی 87 کمپنیاں ہیں یہ ساری کے ساری کمپنیاں آپ کو پیسہ بنا کے دیں گی اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف مشواس کرنا ہے ایس ڈی ایف سی بینک میں وہاں پہ جا کے ایس ڈی ایف سی کا بیسٹ میجر فنڈ لینا ہے آپ اس کو میں بیسٹ پہ ہو رہا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو بیسٹ اس لی کیونکہ اس کا آل ریٹن 22% ہے جب سے چلا جب تک چل رہا ہے آج 24 کے اندر میں ہے اس کا آل ریٹن 22% ہے میں کہتا ہوں 20 بھی بن جائے 21 بھی بن جائے 25 بھی بن جائے 20 سے اوپر بھی ڈرائے میں آپ دیکھتے ہیں فائی فیر کا تیس ہے 3 ڈی ایر کا 25 ہے کبھی بھی کسی میچر فنڈ میں پیسہ لگا ہو تو 3 ڈی ایر کا ہمیشہ دیان اپنا ہے یہ خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک شلوشہ نکال کے دے رہا ہوں کوئی بھی چیز نہ اگر ہم دیرے 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 ابھیاز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم وٹکے میں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اگر ادھیان کریں گے زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا 3 سال کا جو میچر فنڈ ہے وہ چیک کرنا ہے 3 سال میں پتہ لگ جاتا ہے میچر فنڈ کیا کام کر رہا ہے کتنا پرسنٹ ریٹل دے رہا ہے تو آج مطلب میں نے کافی باتیں ایسے ہی بتائی ہیں اور اب بتاتا ہوں sgfc small cup کی پوری ڈیٹیل آپ کو ڈیریکٹ فنڈ آئیے ڈیریکٹ فنڈ لینا چاہیے ڈیریکٹ فنڈ لینا چاہیے ڈیریکٹ فنڈ 30% کا نوستان ہوگا وہ بینک کا percentage ہوتی ہے یا جو کوئی آپ کا کوئی guidance کرتا ہے آپ کو وہ charge apply کرتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بینک سے کروانا تو بینک سے کروا سکتے ہو وہ سب سے best ہے کیونکہ جو mind ہے ہمارا ہمارے پریبار میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بینک میں جا کے کروائیں تو best ہے کیونکہ بینک میں جانا چاہیے اس میں kyc بیٹھ کے کروائیں ڈیجر کے پاس میں 1% کا کوئی issue نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے तो पर लोग ट्रम में अगर हम बात करें तो बड़ा इशू आता है आप बात करते हैं कि यह दो हजार रुपे की दो हजार रुपे हर आदमी बचा सकता है अगर चाहे अपनी गरीबी को दूर करें अधर्वाइस उसको लग रहा है कि ऐसे काम करना है है ऐसे लाइफ टबाणी तो निकलते रही हैं दो जार रुपे के ऐसाई पर संट का रेटर मानके चलते हैं 28 साल आपने लगाए साथ लाग बहतर जार पे आपको मिल चाहत्रूर्ट चैनुए लाग अठाइस जार आठ सो तेईस रूपे पूरी लाइफ में चैनुए लाइफ में हमने जहां पैसा लगा रखा है या कोई प्लाट इत्यादी खरीद रखा है एक करोड़ से उपर पैसा लाइए अगर पंद्रा से बीस जार पे तंखा ले रहा है तो बीस लाइफ रुपे उसके पूरी जीवन में निबने अंत में जाके उसको मिलें� पैसा जमा होता है जो प्राइवेट करते हैं सरकारी करते हैं दस बीस लाग रुपे मिलेंगे एक माला पैना ही और पूलेंगे जिसको भी मैं यह बताता हूं कहता है अरे सर बच्चों की तो लाइफ सैट करके जाओगे आप हमारे वह बापदा थो ने इस सोचा हम भी ऐसे सोच लें वहली करते रहें ना पैसे सेविंग करें हमने खाया पिया और मोज करी और سر ایسا کرنے سے ہم فیملی کو کچھ بھی دیکھیں نہیں جا رہے ہیں اگر ہم پیسے ان کو اتنا دے کے جائیں کہ وہ بیٹھے کھاتے رہیں تو ان کو لگے گا کہ اس تو پیتا جی نے ایسا کیا تھا جو ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ لگائے تھے وہ بھی پھر اسی چیز میں پیسہ لگائیں گے اور ایسے پیڑی در پیڑی ہمارا جو پورٹکولیو ہے جو پیسہ ہے بڑھتا رہے گا نہ کہ گھٹے گا بس ان کو سمجھانے ہی دے رہے گی پیسہ لگانا کا ہے انویسمنٹ اور سیڈنگ میں صرف یہ فرق ہے سیڈنگ میں کبھی بھی پیسہ نہیں بنے گا انویسمنٹ میں آپ کا 100% پیسہ بنے گا میں اپنی نیکس میڈیو میٹر فرن کے پارے میں بہترین بتانے کوش کروں گا تھنگی